نائنٹین ایٹین میں آیا تھا ایک ٹرینڈ اس میں بھی کروڑوں لوگ جو ہے وہ مرے تھے میں سمجھتا ہوں بلکل یہ فائیو جی ویالا کا کچھ شکر نہیں ہے لیکن حوال صاحب کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ انٹرٹین بھی کیا اپنے ایم این ایم پی ایسی سیکھ لیں اور اپنے گھر میں رہیں صرف وقت بدلا یا حالات بھی بدلے صرف وعدے ہوئے یا وعدے وفا بھی ہوئے تصویر کا دوسرا روح کیا کہتا ہے خبر صرف خبر رہی یا خبر نے اثر بھی کیا صحافت سیاست کی نظر ہوئی یا صداقت پر قائم رہی عوامی مسائل اور ان کا حل صرف تیزیوں تفسروں میں رہا یا تبدیلی کے سمرات عوام تک بھی پہنچے کیوں کر ضروری ہے درقی و خوشحالی آپ کے سوالات آپ کی آواز ہم کریں گے رابطہ ذمہ داروں سے اب ہوگی ہر خبر باعثر کیونکہ خبر معاشرے کا رف بدلتی ہے ہم کریں گے بات بات کی تہہ تک جا کر دیکھئے پروگرام رابطہ اپنے مذبان وسیم قریشی کے ساتھ صرف ووچ ٹی وی پر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں وسیم قریشی آپ دیکھ رہے ہیں ووچ ٹی وی سب سے پہلے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا آج کے پروگرام رابطہ میں ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان شخصیت ہیں جیلم کی جانی پہشانی شخصیت ہیں میں نے سوچا کہ آج ان سے آپ کی ملاقات کروائے جائے سابقہ تحسین ناظم جناب چوہدری غلام احمد زمورت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتفاق سے آج انہی کے فارم ہاؤس پہ ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر اور خاص طور پر ہم لوگ چوہدری صاحب سے اسی حوالے سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ جو آج کل پوری دنیا کے اندر وبا پھیل ہوئی ہے کرونا وائرس کے اس کے نقصانات جو ہو رہے ہیں ہماری گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے ہمیں حفاظتی اقدامات ہماری طرف سے کیا ہونے چاہیے اور سب سے اہم چیز یہ کہ اس کو یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے ابحام ہیں یورپ اس کے حوالے سے کچھ کہہ رہا ہے امریکہ اس کے حوالے سے کچھ کہہ رہا ہے ہمارے لوگ اس کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں مذہب میں لوگ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں سو ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم لوگ بات چیت کریں گے اسلام علیکم چیز صاحب سب سے بہت زیادہ شکریہ آپ نے واج ٹی وی کو ٹائم دیا اور کیونکہ آج کل ہمارا جو سب سے اہم ایشو ہے پوری دنیا میں وہ ہے ہی کرونا وائرس کے حوالے سے تو اسی حوالے سے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پوری دنیا میں اس نے تباہی مچا رکھی ہے اور یہ کب تک آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی یہ جو سٹرینڈ ہے اس کا فلو کا یہ پہلے کبھی نہیں آیا نائنٹین ایٹین میں آیا تھا ایک ٹرینڈ اس میں بھی کروڑوں لوگ جو ہے وہ مرے تھے تو ہمیں چاہیے کسے سیریس لینا کہ پرابلم ہمارا پاکستان میں ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے جس طرح یہ سوشل ڈسنسنگ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو رکھنا سینٹائزر یوز کرنا اور کوشش کرنا کہ آپ اپنے گھر میں رہے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادہ عام جان جو ہے وہ نہ کریں آنا جانا ان کے اصل مطلب کام جو ہے وہ رہنا چاہیے اچھا سر اس کے اندر کچھ لوگ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں جیسے آپ نے سنا کہا 5G کہ یورپ میں اس چیز کو بہت زیادہ مطلب کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بھی خیال ہے جو ویپن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہی اس کی اپنی یہ کرییشن ہے اور جو فلو جو ہے وہ مختلف اس کے جو جرمز ہیں یا وائرسز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور پھر نئی شکل میں آ کر اور تباہی مچاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں جی میں سمجھتا ہوں بلکل یہ 5G کو کچھ شکر نہیں ہے نہ ہی کوئی دیکھو ہمارا سپیشلی پاکستان میں کنسپیریسیز تھیریز جو ہے نا وہ تمام بناتے ہیں رات دن کو بناتے رہتے ہیں تو اسے سیریسلی ٹیک کرنا چاہیے 5G کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے یہ جو ہوتا ہے کیمیکل وور فیر وہ بھی اس میں نہیں ہے یہ قدرتی آفت ہے اور جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ یہ فلوز آور دے ہیرز جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں وہ موٹیشنز ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں تو یہ ایک ایسی موٹیشن لے کر یہ فلو آیا ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے یہ بلکہ ٹھیک ہو گیا سر لیکن اس میں چور سب میں ایک چیز اور بھی جانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری جو گورنمنٹ جو ابھی تک انتظامات کی ہیں جو اقدامات ہیں وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہیں یہ اس میں مزید گنجائش ہے اور پوری دنیا میں جیسے امریکہ جیسی اس کی جتنی سٹرانگ ایکانومی اور دیگر چیزیں ہیں یورپین ممالی کیتنے وہ بھی کٹنے ٹیک ٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ تو خیر تعداد جو ہزاروں لاکھوں میں چلے گی ہے امباد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پاکستان نے اس پرابلم کو جسے کے ذرے ٹیک اپ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا اس میں بھی اور بھی گنجائش ہے گنجائش تو میشہ ہر چیز کی ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ جو کچھ جتنے وسائل ہیں ان کے پاس ریسورسز ہیں ان کے حساب سے تو بڑا کام کر رہے ہیں سپیشل ہمارا جیلم ڈسٹک میں جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ تامن نہیں کر رہے ہیں مثلا جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں رہے ہیں تو مربانی کر کے گھر میں رہے ہیں باہر جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ اسے لائٹلی لے کر باہر جانے جس سے میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ فرق پڑھ رہا ہے یعنی کہ جو مریض ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے میں بلکہ ایک کٹیشن ایک دیکھ رہا تھا اس میں وہ لکھا ہوتا اس میں کہ اپنے ام این اے ایم پی اے سے سیکھ لے اور اپنے گھر میں رہے ہیں نہیں دیکھو گھر میں رہے کبھی آج تو تو کمیونکیشن اتنا آپ کے پاس سسٹم ہے کہ اب گھر میں بھی رہ کر کافی سارے کام جو ہے وہ خود کر سکتا ہے فون پہ کر سکتا ہے تو وہ تو لوگ سارے لگے ہوئے ہیں ہمارے ایم پیز بھی لگے ہیں ایم این اے بھی لگے ہوئے ہیں ہم جیسے جو ورکر ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک وبا ہے جسے ہم نے اوور ٹائم ہی اس سے ڈیل کرنا ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے ہم کو جو ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ اور یہ سینٹائزیشن اور یہ سینٹائزنگ کا جو ہے سسٹم ہے وہ چلتا رہنا پڑے گا اچھا کیونکہ آپ کی بہت زیادہ نظر بھی رہتی ہے اس حوالے سے سپیشلی یورپ میں کیا ہو رہا اور ایشیا میں کیا ہو رہا ہے گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں تو میں یہ چیز ضرور جانا چاہوں گا کہ جو پلازما کا استعمال جو بھی کرنا شروع کہ جو مریض ٹھیک ہو گئے ہیں مددب ان کے اندر وہ چیز خود سے انٹی بارٹی وہ جو ہے وہ ڈویلپ ہو جاتی ہے وہ اور اس کے علاوہ دیگر سمٹمز کے حوالے سے جو میڈیکیشن اور پاکستان میں بڑا ایک ریپٹلی ابھی فواج عوضی صاحب نے اعلانات بھی کیے جو ہمارے یہاں پہ بیلٹی نیٹر اور اس کی سمی جو چیز ہیں جو ہمارے بڑی ڈویلپ کی گیا پہلے یہ ایسا ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیکلی کتنے سٹرونگ ہیں دیکھو میڈیکلی تو ہمارے پاس جتنی ریسرچ ورہا ہے پاکستان میں ہوتی ہے تو وہ تو برائے نام ہی ہوتی ہے نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں یہ دیکھیں اب یونیورسٹیز لائک ہاورڈ یا اکسفرڈ ان میں وہ عربوں رپے وہ دیتے ہیں ریسرچ کے لیے جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے لیکن میں دعا دیتا ہوں چودی فال صاحب کو انہوں نے ویڈین فیو ویکس وہ جو وینٹلیٹرز گارہ تھے انہیں رپیر کیا کچھ نئے بنانے شروع کر دی ہے اور یہ فرس ٹائم ہے میرے خیال ہے سائنس انڈ ٹیکنالوجی نے میں یہ کام جو ہے نا وہ شروع کیا اور ریپیڈلی اور ابھی جو ہے وہ ڈلیوری بھی کرنے انہوں نے شروع کر دی ہیں تو میں سمجھتا ہے یہ ان کو کریڈری جاتا ہے کہ ایسے موقع پہ انہوں نے ایک ایسا سٹپ لیا ہے بلکہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی جو بزارت ہے اس کے حوالے سے تو لوگوں کو شاید پہلے اتنا خاص پتہ بھی نہیں تھا وہ ابھی آکے یہ پتہ چلنا شروع ہے اور اس میں خیر سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ ایک عمل دکھل ہے کہ فال صاحب کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ انٹرٹین بھی کیا لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے یہ چیز کہی کہ بھائی جو چیز ہوتی ہے وہ پھر نظر آتی ہے فال صاحب کی یہ کوالٹی ہے کہ انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا بلکہ لائٹلی اس کو لیا اور آگے لے کے چلتے رہے جہلم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مخیر حضرات جتنے ہیں اور کیا وہ اس میں سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ تو لے کے آئے رہی ہے آپ لوگوں نے بھی لسٹیں بنائی ہیں لیکن جو مخیر حضرات ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ گورنمنٹ کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہماری جو عوام ہے یہاں کی اس کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں مخیر حضرات تو میں رہا بہت کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ یہ پاکستان کے خوش نصیبی رہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے تو عام لوگوں نے باہر نکل کر لوگوں کے مدد کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ساری مدد اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے گاؤں ورہ میں آگے پیچھے جو ویلجز ہیں ان میں ہو رہی ہے لیکن گورنمنٹ اٹھے سیم ٹائم وہ بھی کر رہی ہے ابھی کیونکہ یہ ایک ایسی امرجنسی قسم کی یہ آفت آئی ہے تو گورنمنٹ کے پاس نیا سسٹم نہیں تھا کہ ہر لوگوں کو جانج پر طال کر کے انہیں دے اس لیے جو پہلا ایک سسٹم چال رہا تھا بینظیر انکم سپورٹ اسی کا ڈیٹا لے کر لوگوں کو انہوں نے وہ بارہ ہزار روپے دینے شروع کر دی ہے وہ میرے خیال ہے اس ویک تک چلتا رہے گا اس کے بعد جن لوگوں نے ایٹ ون سیون ون کے اوپر اپنے شرافی کارز گرہ دی ہے ان کا مرالہ سیکنڈ جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے تو میرے خیال ہے جتنے بھی لوگ مستق ہوں گے ان سب کو کچھ کچھ ریلیف جو ہے وہ مل جائے گی بلکل صحیح ہے بیسے ہم پاکستان میں تو خاصہ کنٹرول میں ہے ابھی تک ہم لوگ پوری دنیا سے اس کا معزنہ کریں تو بہت زیادہ کنٹرول میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امواد کی شرعہ اور مریضوں کی شرعہ جو ہمیں بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو ایک ماہ تقریباً پنہ بیس ریم جو ہیں وہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں بلکل ہوگی جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو پیک ہے نا ہماری ہے وہ ہم نے ریش نہیں کی تو میں بھی نیکس فیو ویکس کے بعد ہم پیک پہ چلے جائیں گے جتنے لوگ وہ اپنا انفیکٹڈ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اس کے بعد ایک پلیٹو آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کرٹیکل ورک ٹائم جو ہے نا وہ ابھی آنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اسی طرح کر کے یہ سوشل ڈسنسنگ اور گھر میں رہنا بڑا ضروری ہے لکڈان پھر ایکسٹینڈ ہوگا لکڈان جو ہے یہ چلتا رہے گا نیکس فیو منس تھوڑا کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گی پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو ریلیف دینی چاہیے اور یہ مکمل لکڈان ہونے کے لیے میرا خیال ہے مکمل اسے ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے شاید کپلہ منس جو ہے نا وہ لگ جائیں گے انڈیا کی طرح پاکستان نے وہ کرفیون آفس نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہتر پالیسی تھی کہ ہمارے دیاریدار بڑے لوگ ہیں جو بچارے پر ڈے کام کرتے ہیں جنہیں کہتے ہیں وہ ڈیلی ویجس والے ٹھیک ہے تو یہ بیشمار میں بھی لاکھوں یا کروڑوں میں ہی لوگ ہیں ہمارے اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے نا مکمل وہ بچارے جو ہیں وہ پھیس جائیں گے ان کا تو کوئی ذریعہ ماش نہیں ہے اس لیے آپ نے بیلنس کرنا ہے کہ ایک طرف آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس بباہ کو دوسری طرف آپ نے دیکھنا ہے آپ کی وام جو ہے وہ کس طرح زندہ رہ گی ٹھیک ہے سو ایک نہ ایک جب بیلنس رکھنا پڑتا ہے بیلنس ابھی کر رہے ہیں نام اکمل لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور نام اکمل لوگوں کو آزاد دیں آپ نے اپنی ایفٹس کیا ہیں اس حوالے سے دیکھو یہ پچھلے دو تین ہفتے میں ہم نے کچھ لسٹیں وغیرہ غریب لوگوں کی لی تھی میں نے دو تین بندے جو ہیں وہ اپنے دفتر میں بٹھائی ہوئے ہیں جو اس وقت سب لوگوں کی ڈیٹیل جو ہیں وہ گورنمنٹ کو بیج رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس سکروٹنی راز کر کے اور ان لوگوں کو وہ ٹیکس بیج رہے ہیں تو اس لیے یہ دو تین ہفتے تو ہم اتنے بیزی رہے ہیں کہ جتنے غریب لوگ آ رہے تھے ہمارے پاس سب کے ڈیٹیل جو ہم گورنمنٹ کو بیج رہے ہیں بلکہ صحیح کوئی ایسی چیز ایسی بات جو آپ سمجھتے ہوں کیونکہ واش ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کو تو پہلے بھی بڑا یہ تجربہ ہے ان کاموں میں اور مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ یہ ہمارا اپنا ایک چینل ہے آپ نے شروع کیا باقی میری جو لوگوں کے لیے اپیل ہے وہ یہی ہے کہ پلیز سٹے اٹھوم باہر نہ نکلیں ضروری کوئی کام ہو تو جائیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ پیک آنی ہے تو اس لیے اسے لائٹلی نہ سمجھیں اسے ویری سیریس لیں اور جو بھی حکومت یا جو ڈسٹر گورنمنٹ آپ کو ادایات دے رہی ہے پلیز اس کے اوپر عمل کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں یوکے میں اور امریکہ میں اس کے بڑھنے کی بجا کیا ہوتا ہے وہ می بھی ون آف دی ریزنز یہ ہے کہ مثلا نیو جوک میں تو بے شمار دفعہ ودل گیا ہوں نیو جارک جو اتنے کنجیسٹڈ سوسائٹی ہے یعنی کہ اگر آپ نیو جارک میں چال رہے ہونا تو ان کی فٹ پاس جو ہے وہ تقلیل بیس تیس فٹ چڑائی میں ہوتی ہیں اور اب جہاں تک نظر آپ کو جاتی ہے وہ سر ہی سر نظر آتے ہیں اتنے بندے ہی ہیں یعنی کہ اس ون آف دی موس پاپیلیٹڈ ایریاس آف دی ورلڈ اور میرے حال میں بھی سیونٹین ایٹین میلین یا ٹونٹی میلین کے قریب بندے وہاں رہتے ہیں تو وہ سوشل سیگرگیشن کرنے بڑی مشکل ہے اور لوگ چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں میں سمتہ ہوں اس لیے وہ بباج ہے وہ زیادہ ادھر پھیر رہی ہے یہاں جیلے میں یا پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس اوپن سپیسز کافی ہیں اس لیے میں سمتہ ہوں ہم تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں دیکھر صحیح ہے جی زمور صاحب بہت زیادہ شکریہ ہواچ ٹی وی کو اپنے ٹائم دیا اور اپنے دیکھنے والوں پر میں یہ ایک چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ وہ کچھ پیزا مطام ہے جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں غلام احمد زمور صاحب کا یہ فارم ہاؤس ہے اور میں کبھی نے زراد سے اور یہ پودے وغیرہ فالدار اور اس قسم کی چیزیں ہم سے خاصا شہدہ خیشوک رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیں گے دوسری چیز جو ہمیں انہوں نے بتائی کیونکہ یورپ میں آنا جانا رہتا ہے کہ 5G اور جو اس کے بائیولوجیکل بیپن کے طور پر اس کو استعمال کرنے کا جو کانسپٹ ہے وہ شاید اتنا درست نہیں ہے یہ وائرسز جو ہوتے ہیں یہ خود کو اپنے اپنے کو طاقتور کرتے رہتے ہیں اور خود کو اپنا اتنا موڈیفائی کر لیتے ہیں کہ پھر جب اٹیک کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر میڈیسن وغیرہ وہ چیزیں جو ہیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنا پیار لکھے گا اپنے پیاروں کے لئے اب تک کے لئے اتنا ہی واش ٹی وی سے وسیم قریشی کو دیجے گا اجازت اللہ حافظ